اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم نابی موٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو پوری دنیا میں ایسے منچلیں موجود ہیں جنہیں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں خریدنے کا اور اپنے اس انمول اور مہنگی ترین شوک کو پورا کرنے کا جنون کی حد تک شوک ہوتا ہے ہر کو اتنا رئیس تو نہیں ہوتا کہ اس شوک کو پورا کر سکے لیکن آج کی ویڈیو میں کچھ ایسا ہے جو آپ کو یہ مہنگا اور پرستائی شوک پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے آپ بھی اس طرح کی گاڑیاں بہ آسانی لے سکتے ہیں اور بہ خوبی سہر و تفریح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں بات سننے میں تو بہت دلچسپ رکھتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا جواب یقینا ہام ہے کہ بلکل ایسا ممکن ہے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ جو گاڑیاں عام مارکیٹ میں امیرزادوں کی پہنچ میں تو مہنگے داموں دستیاب ہیں لیکن آپ اور میرے جیسے مدوالے کم بجڑ میں کیسے خرید سکتے ہیں پاکستان کے کونسے ایسے علاقے ہیں جہاں ایسی گاڑیاں موجود ہیں ان گاڑیوں کو پاکستان میں کیسے لائے جاتا ہے ان گاڑیوں کو خریدہ کیسے جا سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر ان گاڑیوں کو بغیر کسی رکاور کے موٹر ویز یا دوسری معروف شاعروں پر بغیر کسی رکاور کے کیسے دوڑایا جا سکتا ہے پہلے مرحلے میں بات کریں گے یہ گاڑیاں پاکستان آتی کیسے ہیں دوستو بیٹ سے تیس لاکھ یا اس سے بھی زائد قیمتوں والی گاڑیاں خریدیں ہر کسی کے لئے ممکن نہیں ہوتا لیکن پاکستان کے کچھ ایسے لاکھوں میں یہ گاڑیاں دو سے چار لاکھ روپے میں مل سکتی ہیں یہ گاڑیاں آپ کو پاک افغان بارڈر کی سائلی پٹے پر موجود علاقے چمن سے بہ آسانی خریدی جا سکتی ہیں دوستو اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ گاڑیاں اس مگلنگ کے ذریعے پاکستان کے ان علاقوں میں انتہائی کم قیمت پر لائی جاتی ہیں جنہیں بہ آسانی خریدہ جا سکتا ہے ان گاڑیاں کو پاکستان میں منتقل کرنے کے لئے چمن بارڈر کی راہ لی جاتی ہے جاپان یا دوسرے ممالک سے گاڑیاں مگوا کر ان کے بانرز ڈورز اور تمام طرح سپیر پار کو الگ الگ کیا جاتا ہے اور پھینے خفیہ اور سیکیورٹی اداروں سے بچا کر پاکستان منتقل کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ان کی دوبارہ فیٹنگ کر کے مقامی شورنز میں فروغ کرنے کے لئے پیش کر دیا جاتا ہے دوستو اب توجہ طلب سوال یہ ہے کہ یہ گاڑیاں خریدی کیسے جائیں تو دوستو یہ واضح کرتے چلیں کہ اگر ایسی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو کسی بھی آن لائن فیس بک پیجز یا کسی بھی وارس اپ ڈیل کے چکر میں نہ پڑیں کیونکہ ایسے بہت سے معاملات سامنے آ چکے ہیں جہاں دھوکہ دہی جیسے واقعات سامنے آئے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ عموماً آپ سے تمام کوائف لے کر اکثر ڈیلر رفو چکر ہو جاتا یا پھر ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ گاڑی کی پکس اور معلومات کچھ دی جاتی ہیں جبکہ ڈیلیوری کے وقت اس میں ردو بدل کر دیا جاتا ہے ہمارا مشرع یہ ہے کہ آن لائن رزق نہ لیں اگر آپ پھر بھی یہی چاہتے ہیں تو آن لائن خریدنا تو یہ آپ اپنی ذمہ داری پر کر سکتے ہیں ان گاڑیوں کو خریدنے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ رکھ کریں کوئٹا کچھ لاک یا چمن کا یا پھر فاٹا کا وہاں آپ کو بیسیوں ایسے شو رومز ملیں گے جہاں یہ گاڑیاں کھلیں ہم آپ کے انتظار میں ہوں گی متعلقہ شو رومز کا رکھ کریں من پسند گاڑی ڈھونے اور پھر متعلقہ افراد سے ڈیل تے کریں لیکن کوئی بھی کمیٹمنٹ کرنے سے پہلے زمانت ضرور لیں یا پھر کوئی اسٹام پیپر لکھوا لیں جس سے لینے اور دینے والے دونوں افراد متمعین ہو جائیں گاڑی تو آپ نے لے لی کیا آپ اس گاڑی کا چزکات بڑے شہروں یا موٹر ویز پر بھی لے سکتے ہیں جی جناب لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہے تو اکثر گاڑیاں باہر سے آتی ہیں اور ان کا سرے سے پاکستانی حکومت کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ میڈل کلاس سے ہیں تو ہم آپ کو بشرا دیں گے کہ ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ کسی خطرے سے خالی نہیں جہاں آپ پکڑے گئے وہیں آپ کی نیا ڈوب جانی ہے اور تمام تر رقم دابر ڈوس ہو جائے گی لیکن اگر آپ پھر بھی جنونی ہیں اور باز نہیں آتے یا نہیں آنا چاہتے تو پھر آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے جو آپ کو ان کے اصلی کاغذات کی دستیابی یا بنوا کر دینے کی آفر کا یقین دلائیں گے یہاں سے میں مت آئیں اگر آپ کی گاڑی ایک لاکی ہے تو اس کا حکومت کے پاس ریکارڈ ہی نہیں تو کئی گناہ رقم زائد دے کر کیسے ممکن ہے کہ اسے ایک تسلی بخش گاڑی کرا دیا جا سکتا ہے پنجاب خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں بہت سخت پابندی آئے تھے لیکن پاکستان بلنبروچستان اور دوسرے سردی علاقوں میں مقامی افراد بغیر کسی روکٹو کے مزے لوٹنے میں مصروف رہتے ہیں وہاں پر یہ اتنا رزق نہیں تصور کیا جاتا آخر پر ہم آپ کو یہی مشرہ دیں گے کہ عموم میں ایسی گاڑیاں چوری شدہ ہوتی ہیں کیونکہ جن کا کسٹم ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا وہ چوری شدہ ہی مال تصور کیا جاتا ہے ٹیکس ادا کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے اور کوئی بھی دوکر دہی سے خریدا گیا مال قومی جن تصور کیا جاتا ہے اگر آپ قانون کی گرفت میں آگئے تو گاڑی بھی ضبط اور دوسری قانونی چارہ جوئی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ایک ذمہ دار چینل ہونے کی حیثیت سے ہمارا آپ سبی کو یہی مشرہ ہے کہ ایسے کام سے بچیں دوستو امید کرتا ہوں یہ گاڑی آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان